ایسی ویڈیو آئی کہ جسے دیکھ کر انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے اور انسانی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ واقعات اور وہ موجزات جو ہم نے کتابوں میں پڑے ہیں کہ نبیوں کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے یا ولی اللہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے یا ان کے ایسے پاک صحابہ نے یہ کام کر کے دکھائے کہ جنہیں اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا لیکن آج ہمارے سامنے کی ویڈیو دکھائی دیتی ہے کہ جس کے اندر باقیدہ طور پر ویڈیو کے اندر ایک انسان کو قبر سے نکالا جاتا ہے قبر کھو دی جاتی ہے اور قبر سے انسان زندہ نکل آتا ہے تو آئیے بینہ کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو سمات کھیجی اور دیکھیں جی سامین اور ناظرین تو یقیناً آپ نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سوچا ہوگا کچھ محسوس کیا ہوگا کہ بلاخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر سے ایک انسان کو نکالا گیا تو وہ انسان فوراً اڑ جاتا ہے اور گلے سے ملتا ہے اور بہت زیادہ شورو گل مچائے جاتا ہے اور نارے لگائے جاتے ہیں اور کلام پڑھے جاتے ہیں اور غصی آزم کو پکارا جاتا ہے مگر سامین اور ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انسانی عقل یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ ایک ایسا پراپوگینڈا کیا گیا کہ قبروں کی توہین کی اور اللہ کی قدرت کے جو نظارے ہیں جو اللہ کر سکتا ہے جو خدا کی قدرت میں ہیں ان کا انہوں نے مزاق بنایا ہے جا کر خود سے انہوں نے بندہ لٹھا دیا اور اسے اٹھا دیا زندہ کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور لوگ یہ سمجھے گئے یہ تو بہت پاک ہستیاں ہیں ان کی بہت عزت ہے یہ بہت عزمتو والے ہیں لیکن سامین اور ناظرین ان کی چوڑی کہاں تک چھپتی آپ اس ویڈیو کے اندر پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر ایک پائپ لگا ہوا ہے جو اس قبر میں جا رہا ہے جس سے یہ بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے اور بعد میں یہ اس قبر کو کھوتے ہیں وہاں سے نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھئے دیکھئے صبروں کی توہین کی ہے اب صرف دنیا کے اندر جو برے کام کرتا ہے صرف اس کا انتقام نہیں ہونا جو قبروں کا مذاق اڑاتا ہے جو قبر کے ساتھ اس طرح کا بیہیوئر کرتا ہے اس طرح مردوں کی توہین کرتا ہے اور اس طرح اللہ کے مظاہر کو وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ لوگ انہیں جھٹلانے لگتے ہیں تو سامین اگرام ایک قدر ان لوگوں کا حساب ہونا یہ لوگ بظاہر تو مسلمان دکھائے دیتے ہیں اور ان کا تعلق بھی اہل سنت سے ہے غوث آسم کے نارے لگاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں لیکن سامین اگرام ایک قدر جہاں تک اکل پہنچتی ہے کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ان لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اسلام کے مانے والے ہوتے تو اس طرح کی بیغیرتی والے گھٹیا کام نہ کرتے اور قبروں کی توہین نہ کرتے قبر والوں کی توہین کرنا اس کا انتقام ہونا ہے اور اللہ نے ضرور پوچھنا ہے اور یہ جو طبقہ جو یہ سارا کام کر رہا ہے جھوٹو فریب سے کام لے رہا ہے اور غلط ایمیج پیش کر کے یہ اپنے جو من گھڑک اور جھوٹے آج کل کے جو پیر ہیں ان کے جو بدرگ ہیں ان کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہے تو ان کی ایسی عظمت پر بھی لانت ہے ان کے ایسے پیرو پر بھی لانت ہے جو اس طرح بیغیرتی کر کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں سامین اگرام ایک قدر اس طرح کے جو بھی جہاں پہ بیغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افراد دکھائی دیں تو پولیس کو ان کی اطلاع دیجی اور خود بھی ان کا بائیکارٹ کیجی ان کی بزمت کیجی اور میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا نورڈس لیا جائے جو خبر کی دوہین کر رہے ہیں انہیں بھی کیفر کردار تک موشہ آیا جانا چاہے